ہمشکار دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڈہ فڈہ انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اچھ دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردھان منتری نریندر مودی کے اوپر گرجہ اصدین ویسی بولے اس دیش میں نفرت فیلانے والی بی جے پی ہے جھوٹے انکاؤنٹر کر کر جشن منا رہی ہے وہیں پر اگلے بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو راہل گاندی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے دیش کے لوگ تنتر کو بچانے کیلئے ایوپک شیخ ساتھ آ رہا ہے بتائیں گے کیا کچھ بولا راہل نے اڈانی والے معاملے پر پھر گھیر لیا ہے وہیں پر اگلے بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو یوگی ادیتنات آئے شک کے گھیرے میں نہ آپ سمجھئے دوستو بائیک پر نمبر پلیٹ بائیک کی چابی بھی غائب بائیک کے کیسی جگہ پڑھئے سنسان دوستو جہاں پر کوئی ایسی ویسی جنتہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ یہ جھار گھن کا معاملہ بتائیں گے کیا کچھ نکل کر سامنے آئے سابوتوں میں وہیں پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ارون کیجیوال کو بلایا سی بی آئی نے تو بھڑک گئے سنجے سنگھ بولے بی جے پی لگاتار دیش کے لوگ تنتر کو مار رہی ہے اڈانی سے سوال پوچھنے کے بجائے کیجیوال سے پوچھ رہی ہے وہیں پر اگلی بلے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو آر جے ڈی کے دگج نیتہ منوجہ کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے سارے وپکش کو گیس چیمبر میں ڈال دیجئے اب یہ سی بی آئی نہیں بلکہ جو ہے یہاں پر بی جے پی بیورو بن گیا ہے وہیں پر اگلی بلے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو سچین پائلیٹ کی بغاوت نے بڑا ہی کانگریس کی ٹینشن کملات نے ڈھونڈ لیا علاج بتائیں گے کیا کچھ بولا ہے وہیں پر اکلیش یادو کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے اگر مافیاؤں کی لسٹ بنتی گورک پر کی تو سب سے اوپر کس کا نام ہوتا یوگی پر کفدیہ تنج وہیں پر اگلی بلے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اگر آپ کو بتاتے چلیں سی ایم چننی کا بھگوت مان کے اوپر بڑا حملہ بولے مغلو سے بھی بتر سرکار ہے سی ایم چننی کی سی ایم مان کی وہیں پر اگلی بلے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو عام آدمی پارٹی کو گجرات میں بڑا جھٹکا بی جے پی میں چھے نیتا شامل ہوگا ہے بتائیں گے کیسے کیجیوال کو برباد کرنے کی فراق میں بی جے پی کیجیوال نے کر دیا پلٹ وار تصواری خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیور داصل دوستو آپ کو بتاتے چلیں بھارتی جنتہ پاٹی کے اوپر گرجی راہو الگاندھی بولے اڈانی کی جاس سے بھاگ رہے ہیں پی ایم نرین موڈی ایک سوال پوچھنے پر گئی صدستہ آپ کو بتاتے دوستو اڈانی کا سوال پوچھنے پر راہو الگاندھی کی صدستہ چلی گئی اور ایسا پہلی بار ہمیں دیکھنے کو ملا کہ کسی ویکتی نے پارلیمنٹ میں کچھ سوال پوچھا ہو دوستو اور اس کے سوال کے جواب کے عوض میں اس کی جو صدستہ ہی رد کر دی جائے یہی نہیں آپ کو بتاتے چلیں راہو الگاندھی نے کہا کہ سچ سے بی جے پی بھاگتی ہے وہ سچائی کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتی دیش میں آج مہنگائے غریبی اور برزگاری سب سے زیادہ ہے دوستو ہمارے بھارت میں لیکن اس کے بعد بھی بی جے پی جو یہاں پر بھاگ رہی ہے یہ ہی نہیں دوستو راہو الگاندھی نے بی جے پی پر نشانہ ساتھ تو وہ کہا کہ پردھان منتری نریندر موڈی جنتہ سے جھوڑ بول سکتے ہیں لیکن ان کا ضمیر ان کو دھتکارتا ہوگا آج اندر سے موڈی سرکار جانتی ہے کہ اڈانی نے اس دیش کا پورا پیسہ ڈوبا دیا ہے ایس بی آئی اور دوستو آپ سمجھئے پوری طریقے سے ایس بی آئی ڈراتے رہے دھمکاتے رہے لیکن میں اپنے سوال پوچھنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا میرا سوال ابھی بھی وہی ہے کہ بیس ہزار کروڑ روپے کس کے ہیں آپ کو بتا دیا راہو الگازی نے کہا کہ کیا وہ پیسہ بینامی ہے وہ پیسہ نامی ہے ظاہر سی بات ہے دوستو بی جے پی کے پاس ان دونوں ہی سوال کا جواب نہیں ہے اگر ہوتا تو اب تک مل گیا ہوتا وہ پیسہ بینامی ہے یا نامی ہے یہ سب جانتے ہیں دراصل یہ تو صرف ایک بات ہے کہ پی ایم نریند موڈی دوستو اڈانی سے آج سے رشتے نہیں ہیں ان کا رشتہ جو ہے گجراس سے اور آپ بھی جانتے ہیں دوستو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر ہمیشہ ہی یاروپ لگے ہیں کہ وہ بی جے پی کو بچانے کا کام کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی دوستو دیش میں نہ صرف نفرت فیلاتی ہے بلکہ بڑے بڑے چاہے ویجے مالیاں ہو نیرب موڈی ہو موڈی ہو ان جسے دوستو بھگوڑوں کو اور بڑاوہ دیتی ہے اور کھلاوہ دیتی ہے کہ ہاں بھائیہ ایسے آگے بھی کانٹ کرتے رہو اسی لیے تو آپ سمجھے یادانی کے اوپر کوئی اب تک کاروائی نہیں کی گئی فرحال چلیے اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل گا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو ایک بار پھر سے یوں گی عدیتن آپ کے انکاؤنٹر پر اٹھنے در گئے سوال سات ایسے بڑے سوال نکل کر سامنے آئے دوستو جس میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ انکاؤنٹر فرضی تھا ایک نمبر کا جھوٹا انکاؤنٹر تھا ہو سکتا ہے دوستو فلم کی طرح ایک سین تیار کیا گیا ہو ان لڑکوں کو پہلے ہی پکڑ لیا گیا ہو ایک بائیک ساتھ میں لے جائی گئی ہو اور اس بائیک کو پٹکا گیا ہو نیچے آڑا اور ان لڑکوں کو دوستو آپ کیونکہ جس طریقے سے ان دونوں کی پوزیشن دکھ رہی ہے آپ سمجھیں دوستو پولیس کہتی ہے کہ ہم نے پہلے ان سے سرینڈر کرنے کو کہا ان لوگوں نے ہم پر گولی چلائی اگر آپ ان دونوں کی لاش دیکھیں گے دوستو تو تھوڑی تھوڑی دوری پر ہی ان کی لاش پڑیے ایک کی سائٹ پڑیے ایک کی ادھر پڑیے کبھی بھی دوستو کسی کو گولی لگتی ہے کوئی فائرنگ کرتا ہے تو وہ چھپ کر کرتا ہے ایسے کھلیام فائرنگ نہیں کرتا یہ آپ بھی جانتے ہیں فائرنگ کے وقت دوستو ایک کہیں جاتا دوسرا کہیں چھپ کر فائرنگ کرتا پیڑ کے پیچھے یا کہیں اور سے چھپ کر کر رہا ہوتا لیکن وہاں پر دونوں کی لاشیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ان دونوں کو دیان بوجھ کر گولی ماری گئی ہے اور ان دونوں کو جو ہے ہاں پر ایک الگ الگ سیچویشن میں پٹکا گیا ایک کو ادھر پٹک دیا گیا ایک کو ادھر پٹک دیا گیا سب سے پہلی بات گاڑی پر دوستو نہ چیچس نمبر ہے اور نہ ہی دوستو گاڑی پر نمبر پلیٹ ہے اب کیسے پتا چلے گا گاڑی کس کی ہے نمبر ایک جو سوال اٹھنا یوگی پر دوسرا جھارکھن کی لوکل پولیس کو کیسے پتا نہیں چلا کتنا بڑا کانڈ ہو گیا ہے تیسرا سوال دوستو یوگی ادیتنات کی پولیس کہتی ہے کہ ہم نے پیچھے سے جا کر ان کو دوست کو اسد کو اور ان لوگوں کو جن کا عروب لگا ان کو دبوچنا نہ ممکن ہے تو پیچھے دیوار تھی دوستو اور وہ لوگ گاڑی سے آئے ان کا ایک جھوٹ تو یہی پکڑا گیا چوتھا دوستو اویسی نے سوال اٹھائے تھے کہ جو گاڑی تھی دوستو جو ان لوگوں کی گاڑی تھی کیسے وہ اس پہ کھلے عام بینہ مو ڈھکے گھوم رہے تھے آپ سمجھیں دوستو کسی کے اوپر پانچ لاکھ روپے کا عنام ہے اور وہ بینہ مو ڈھکے گھوم سکتا ہے کیا نہ ہی ان کے پاس کوئی ہیلمیٹ تھا نہ ہی ماسک ملا ہے تو یہ بھی دوستو الگ ہی دکھائی دے رہا ہے کہ ایک بقاعدہ فلمی سین تیار کی اگرہ ان کا انکاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے چہرے پر کوئی ماسک نہیں تھا یہ کہا جا رہا ہے کہ آروپی الگ الگ راجوں میں گھوم رہے تھے آپ کو بتا دیں جس جگہ دوستو وہ مرے ہیں وہ جھارکھنٹ سے لگ بھگ بتائی جاری ہے تیس کلومیٹر کی دوری پر تو دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جھارکھنٹ کے صرف لوکل لوگوں کو ہی پتا ہے اس جگہ کے بارے میں تو وہاں پر وہ دونوں کیسے پہنچے ہی سوال اٹھ رہا ہے آخری سوال دوستو بی جے پی جو کہہ ہے وہ اس انکاؤنٹر کو صحیح شابط کرنے میں لگی ہے آپ کو بتا دیں اس پر یہ سوال بھی اٹھا کہ بھائی جو جس کے فوٹو بتائے جارہا ہے اور جس لڑکے کا انکاؤنٹر کیا اسد کے ساتھ کیا وہ وہی ہے جس کو غلام غلام کہہ رہا ہے آپ سمجھیں دوستو یہ ثابت کر دیں پولیس کی یہ دونوں ایک ہی ہیں آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی جنتہ باٹی جس کا فوٹو بتا رہی تھی اور جس نے ٹھوکا ان دونوں فوٹو وہ بہت انتر ہے وہ فوٹو الگ ہے دوستو اور جس کو مارا گیا جس آدمی کو وہ الگ ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا دوستو کہ اس ٹی ایف پر نہ صرف سوال اٹھ رہا ہے بلکہ یہ بھی ان فرضی انکاؤنٹر میں شامل ہو گیا ہے جن لوگوں کو فرض انکاؤنٹروں سے مارا گیا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس بار یوگی اجتنات پھر سے ایک بار شک کے گھیرے میں آگا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دست اگلی جو بڑے خواہ نکل کہا رہی کرناٹک بی جی پی میں مچھی بھگدڑ کرناٹک میں بی جی پی کے کئی نیتہ ہوئے باغی آپ کو بتاتے چلے دوستو ایسا لگ رہا ہے اب تو روزانہ بی جی پی کرناٹک میں بغاوت مچھی ہے روز دو ایک لوگ دوستو اپنا استفاہ دے کر بھاگ نکلتے ہیں سب جانتے ہیں دوستو کہ کرناٹک میں بی جی پی نے کس طریقے سے سرکار بنائی سرکار کانگریش کی تھی لیکن وہاں پر ستہ کو گرا کر خود نے ستہ حاصل کر لی ایم ایل ایس کو خرید کر اب بی جی پی دوستو بری طریقے سے فض گئی ہے اور ان کے فضنے کا ایک بڑا کارن ہے دوستو آپ سب جانتے ہیں دوستو کہ اس بار بی جی پی بری طریقے سے گھری ہوئی ہے کرناٹک میں بی جی پی کے کئی نیتہ باغی ہوگا ہے دوستو ایک کے بعد ایک وہ لوگ اپنا استفاہ دے رہا ہے اور استفاہ کے ساتھ ساتھ دوستو بی جی پی میں بھگدل مچ گئی ہے آپ کو بتا دے کل ہی بی جی پی کے پور ڈرپٹی سی ایم کانگریز میں شامل ہو گئے ہیں کانگریز میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ راجنیتی میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا راجنیتی میں دوستی کام نہیں آتی آپ کو بتاتے چنے دوستو بی جی پی کے دگج تمام دگج نیتہ جن کو ٹکٹ نہیں مل رہا ہے وہ ایک کے بعد ایک پارٹی کو چھوڑ رہا ہے یہ ہی نہیں دوستو بھارتی جنتہ پارٹی ایک چیز اچھے سے جانتی ہے کرناٹک میں اس کی سرکار بننے ہی والی نہیں ہے چاہے وہ کچھ بھی کر لے کیونکہ دوستو کرناٹک میں صرف اور صرف کانگریز کی ہی سرکار بن رہی ہے یہ سروے نے بھی ثابت کیا ہے چلی ہم سروے کو بھی چھوڑ دے دوستو تو اگر دیکھا جائے تو تمام وہ نیتہ دوستو کانگریز میں جتنے بھی چہرے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جانے مانے اور ایسے میں دوستو اب بی جی پی بری طریقے سے فض گئی ہے کیونکہ ظاہر سی بات سے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کا جو سچ ہے وہ اب جنتہ کے سامنے آ چکا ہے بی جی پی کس طریقے سے دیش میں نفرت فیل آ رہی ہے اور خاص کر کے دوستو ان لوگ کو ٹارگٹ کر رہی ہے جو لوگ کہیں نہ کہیں بی جی پی کے اوپر دوستو حملہ ور رہتے ہیں اسی لیے دوستو اب بی جی پی کی جو سچائی ہے وہ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے اب بی جی پی جھوڑ بولے یا کچھ بھی کر رہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے پوری طریقے سے کرناٹک میں برباد ہو گئی ہے بی جی پی چلیے بڑھتے ہیں کوئر اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خبر نے گلکا آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو ایک بار پھر سے ارون کے جوال کو بھیجا سی بی آئی نے نوٹیس تو بھڑک گئے سنجے سنجے سنگھ لگا دی بی جی پی کے لنکہ آپ کو بتاتے ہیں سنجے سنجے سنگھ نے بی جی پی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ فرحال اماندار لوگوں کو جیل میں ڈالو اور بیمان لوگوں کو کھلا چھوڑ دو ان کے اوپر کوئی انویسٹیکیشن مت کرو آپ کو بتا دے سارے ثبوت سوپنے کے باوجود بھی دوستو جو ہیں یہاں پر گوتا مدانی کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے گوتا مدانی نے اس دیش کا سب سے بڑا گھوٹالا کیا ہے دوستو اس کے بعد بھی گوتا مدانی کو کھلا چھوڑا جا رہا ہے آپ کو بتا دے سنجے سنگھ نے کہا کہ ایرون کے جی وال کو نوٹیس بھیجنے کہا کیا مطلب ہے پی جے پی جی وال کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے آپ کو بتا دے سنجے سنگھ نے کہا کہ سب کو گیس ٹیمبر میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہاں لے جا کر سی بی آئے انہیں ٹورچر کرتی ہے انہیں ٹورچر کرنے کے بعد ان سے سوال پوچھتی ہے اور ان پر دباؤ بناتی ہے کہ وہ جھوٹی گوائی دے دیں اور پھر جھوٹا ہاں بول دیں اور وہ کہیں رہے کہیں دوستو مطلب سرکار گرانے میں آپ سمجھئے ساتھ دیں یہ سی بی آئی کے اوپر دوستو کافی لمبے سمجھ سے آروپ لگ رہا ہے سنجے سنگھ نے کہا کہ ایڈانی نے اس دیش کا سب سے بڑا کوئلہ گھوٹالا کیا اس میں پی ایم نرن موڈی ابھی تک بچے ہوئے سنجے سنگھ نے کہا کہ وپکش کو ایک جھوٹ ہوتا ہوا دیکھ بی جے پی کو ڈر لگ رہا ہے کہ وپکش جوہیا پر ایک جھوٹ ہو گیا تو ہماری سرکار ہاستے جائے گی اور دوستو آپ یقین مانئے دو ہزار چوبیس تک مجھے اب نام پتہ چل گائیں کہ کن لوگوں کو بی جے پی اپنے نشانے پر رکھے گی اور ٹارگٹ کرے گی پہلا نام دوستو راہل گاندی جنہیں ڈر لیڈی بی جے پی ٹارگٹ کر رہی ہے ہو سکتا ہے بی جے پی کوشش کر رہی ہے دوستو کہ راہل کو اور کیسوں فسایا جائے دوسرا دوستو ارون کے جیوال کیونکہ وہ بھی اب وپکشی ایکتہ میں آگا ہے تیسرا ممتاب اینر جی کو بھی بی جے پی لگاتا ٹارگٹ کرے گی چوتھا نام دوستو نتش کمار کو اور جی ڈیو کے کئی نیتاؤں کو ٹارگٹ کرے گی پانچوہ نام آر جی ڈی کے تجسفی یادہوں کو بی جے پی اپنے نشانے پر لے کر رکھے گی چھٹا نام شرط پوار صاحب بی جے پی کے نشانے پر رہیں گے آٹھوہ نام دوستو سنجر آوت ادھر ٹھاکرے بی جے پی کے مین نشانے پر رہیں گے نوہ نام کملنات دوستو کیونکہ ظاہر سی بات ہے مدر پردیش میں چناؤں ہونے والا ہے اور دوستو ایسے کئی راجے ہیں جو لوگ بی جے پی انہوں نے ٹارگٹ کرے گی جو کرے گی دوستو کیونکہ بی جے پی نہیں چاہتا کہ بی پکش ایک ہو چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دوستو اگلی جو بڑے خب نگلگا آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو اصدین اویسی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے انکاؤنٹر کرنا سویدھان کے خلاف آپ کو بتاتے چلے دوستو جن لوگ کو قانون پر بھروسہ نہیں ہوتا وہ لوگ کرتے ہیں انکاؤنٹر اویسی کا کہنا ہے کہ ہم کتائی جو ہے کسی کے ساتھ نہیں ہیں اور ان لوگ کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ہے جو کسی کی جان لے لیتے ہیں آپ ان کو سزا دو لیکن عدالت کے ذریعے عدالت جو بھی سزا دے دوستو آپ ان کو مرت کی سزا دو یا پھر عمر قید کی سزا دو یہ عدالت کے اوپر ہے لیکن دوستو آپ سمجھیں اگر سرکاریں ہی قانون کو ہاتھ میں لینے لگیں اور خود اپنے مند سے لوگ انکاؤنٹر کرانے لگی دوستو تو کل وہ دن دور نہیں ہے جب پکش کے کسی نیتا کو پکڑا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا اس کے انکاؤنٹر کر دو بنا دیں گے کچھ کہانی تو آپ سمجھیں پھر دیش کا کیا ہوگا ایک ایک نیتا کا انکاؤنٹر ہو جائے کرے گا یہی نہیں دوستو فرضی انکاؤنٹر پر ویسی نے کہا کہ بی جے پی کے سارے جھوٹ سب کے سامنے آگئے ہیں بی جے پی اگر اس انکاؤنٹر کو صحیح ٹھہراتی ہے تو وہ بتا دے کہ وہ اتنے دن سے جن لوگوں کا فوٹو بتا رہی تھی اور کل جس لڑکے کو اسد کے ساتھ مارا گیا ہے وہ لڑکا وہی فوٹو والا لڑکا ہے دراصل دوستو بی جے پی کا جھوٹ پکڑا گیا فوٹو کوئی اور سے بتا رہی ہے دوستو یوپی کی سرکار اور انکاؤنٹر کسی اور کے کر رہی ہے اس کے اوپر اس لیے سوال اٹھ گئے دوستو کیونکہ یہ ساری کاروائی فرضی لگ رہی ہے نہ گاڑی پہ چچس نمبر نہ ہی گاڑی کی نمبر پلیٹ نہ اسد اور اس آروپی نے دوستو اپنا مو ڈھک رکا کوئی بھی اتنا بیوخوف نہیں ہے دوستو کہ اس کے اوپر پانچ لاک کا انام ہوگا اور وہ اپنا مو کھلا گھومے گا کیونکہ کوئی بھی بتا دے گا کہ ایرے صاحب یہ تو یہاں گھوم رہا ہے اتنا بیوخوف کوئی نہیں ہے دوستو یہ صاف دکھائی دے رہا ہے پہلے ان لڑکوں کو دوستو کسی اور جگہ سے پکڑا گیا ہے ان لڑکوں کو گاڑی میں بٹھایا گیا اس کے بعد اس کرائیم سین پر لے جایا گیا دوستو ایک بائک پلانٹ کی گئی وہاں پر بائک کو پٹکا گیا ان لڑکوں کو آس پاس میں مار کر پٹک دیا گیا اور بہانہ یہ بنا دیا گیا کہ یہ دونوں کو یہی پر انکاؤنٹر ہوا ہے ظاہر سی بات ہے دوستو اویسی کا کہنا ہے کہ پھرحال جو بھی تتو دی جارہا ہے جبکہ پیچھے دیوار تھی دوستو پیچھے سے کوئی آئی نہیں سکتا کوئی گاڑی سوپرمن تو ہے نہیں کہ ہوا میں اڑ کر آ جائی گی دیوار کے اوپر سے اویسی نے کہا کہ فرحال بی جے پی ثابت کر کے بتا دے کہ یہ سچ انکاؤنٹر ہے اویسی نے کہا کہ سویدھان کی دھجیاں اڑا رہی ہیں بی جے پی کسی بھی مافیا کے ساتھ ہم نہیں ہیں اویسی کا کہنا ہے لیکن جو یہ چھوٹے انکاؤنٹر کی جا رہا ہے ہم اس کے بھی خلاف ہیں جو سوکولڈ انکاؤنٹر کر دی جاتے ہیں آپ سمجھئے دوستو یوپی میں بیچارہ ایک لڑکا اگنیوی ریوجنا کے لیے آیا اس کو چلتی بس سے اس لڑکے کو اتارا گیا اور اس کا انکاؤنٹر کر دیا گیا اور اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ تو کھنن مافیا تھا جس کے بعد آپ کو بتاتے چلے دوستو پولیس پر سوال اڑ گا تپردیش کی یہی نہیں دوستو اس لڑکی کی موت کے بعد پریوان نے گوہا لگائی تو ہائی کوٹ نے آدیش دیا کہ ان سب کے اوپر ایف آی آر درج ہو تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا دوستو کہ فرحال سرکار ہی سویدھان کی جب دھجیاں اڑانے لگے تو آپ سمجھئے دوستو پھر جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں ان کا تو کیا ہی کہنا گنڈمہ والی تو یہ کرتے ہی ہیں لیکن سرکاریں بھی اب وہ علیک کرنے لگی دوستو جو فلموں میں بتاتے ہیں وہ ریل لائف میں اتہ پردیش میں اثر ہکتا ہے دوستو فلمی سرکار چل رہی ہے فلموں کی طرح کرائم سین کو جو ہے تیار کرنا پھر اس کو ایک دھاچے میں ڈھل دینا پھرحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بڑا دوستو اگلی جو بڑی خوانکل کا آ رہی آپ کو بتا دوستو گریہ منتری امیشہ کا ممتہ بینر جی کے اوپر بڑا حملہ تو ممتہ بینر جی نے دے دیا موہ توڑ جواب دراصل دوستو گریہ منتری امیشہ نے کل اپنے بھاشر میں ایک بات دھو رہا ہی گریہ منتری امیشہ نے دوستو پھر سے بڑے بول بولے آپ کو یاد ہوگا دوستو کہ گریہ منتری امیشہ اور نرین موڈی جب بنگال کی چناہ ہو رہے تھے تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے ہم دوستو سے زیادہ سیٹ لائیں گے دیدی تیرا تاریک کو جہودہ تاریک کو فتہ سے چلی جائیں گی دیدی اور دیدی یہ سب جھوٹ پہ ہو گیا تھا جب ممتہ کی بڑی جیت ہوئی تو اب آپ کو بتاتے چلے دوستو گریہ منتری امیشہ نے بھوشوانی کی ہے ان کا کہنا ہے کہ ممتہ سرکار دوہزار پچیس سے پہلے گر جائے گی اب آپ سمجھئے دوستو جس کو خود کو دوہزار چوبیس کا اپنا آنے والا وہ نہیں پتا ہے دوستو بھوشی کے دوہزار چوبیس میں ہم ہوں گے یا نہیں وہ دوہزار پچیس سے پہلے کی بھوشوانی کر رہا ہے جی اگرہ منتری امیشہ کہنا ہے کہ ممتہ بینر جی کی سرکار دوہزار پچیس سے پہلے گر جائے گی ممتہ بینر جی نے محتور جواب دیتے ہوئے کہا کہ سپنے دیکھ رہی ہے بی جی پی سپنے میں اس جنم میں تو بی جی پی بنگال میں اپنی سرکار نہیں بنا پائے گی آپ کو بتاتے چلے ممتہ بینر جی نے کہا کہ یہ لوگ بنگال کو جلانا چاہتے ہیں یہ لوگ بنگال ویروہ دی ہیں بنگال کی جنتہ کے ساتھ بھیدباؤ کرتے ہیں یہاں کے لیوکوں برا ثابت کراتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں ممتہ بینر جی نے کہا کہ گرہ منتر امیشہ کچھ بھی بولتے رہتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں ممتہ بینر جی نے صاف کہا کہ فیلحال بنگال کے لوگ کبھی بھی گجراتیوں کو یہاں گھسنے نہیں دیں گے دراصل دوستو بی جی پی چاہتی ہے کہ ہر راجے میں اس کی سرکار بن جائے اور بی جی پی کی دوستو گھنڈا گردی تو آپ نے دیکھی رکھی ہے چناؤ کے وقت ٹی وی ایم میں کھیل جگہ جگہ جو ہے آپ پرہ گھنڈا گردی ہر راجے میں چناؤ سے پہلے جو ہے خاص کر کے وپکش کے چناؤ میں لے کر ہنگامے کروانا تاکہ دوستو کسی طریقے سے خود یہ اپنی سرکار بنا لیں اور جہاں جہاں دنگے پھیلائے گا ہے وہ ایک ہی پیٹن سے ہوئے دوستو چاہے وہ بیہار ہو یا بنگال ہو اب آپ سمجھ دیجئے کس نے وہ دنگے کروا ہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ برییکنگ کی طرف بجا دوست اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہی تجسفی آدھو کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فیلحال دیش میں نفت ہنسہ کی راج نتی کرتی ہے بی جی پی آپ کو بتاتے چلے تجسفی آدھو کا کہنا ہے کہ سی بی آئی تو ہم سے سوال پوچھتی رہتی ہے اب تو ہمیں عادت ہو چکی ہے تجسفی نے کہا کہ جان بوچ کر میری اور میری بہنوں کو پریوار کو پریشان کیا جا رہا ہے جان بوچ کر بار بار سی بی آئی ہمیں طلب کرتی ہے آپ کو بتاتے دوستو دراصل ابھی حال ہی میں اب تجسفی آدھو کی جو چھوٹی بہن ہے ان کو بھی سی بی آئی نے طلب کیا ہے ظاہر سی بات سے دوستو ایک کے بعد ایک سی بی آئی جو ہے وہ لوگوں کو بلا رہی ہے خاص کر کے لالو پریوار کو گھیر رہی ہے ایسے میں آپ کو بتاتے چلے دوستو لالو پر ساتھ یادہ کے بڑے بیٹے چھوٹے بیٹے تجسفی آدھو نے بی جی پی کے اوپر حملہ بول دیا ہے تجسفی کا کہنا ہے کہ بی جی پی دہلار چوبیس سے پہلے اسی طریقے کارنامے کرے گی اور وہ جانبوچ کر یہ کر رہی ہے ظاہر سی بات سے دوستو بی جی پی کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر کار بھارتی جنتہ باٹی تمام وپشک کے نیتاؤں کے اوپر ہی سی بی آئی کی کاروائی کیوں کر آتی ہے کیا ایک بھی بھاجپا کا نیتہ دوستو آپ سمجھئے سی بی آئی کی شکل جمع نہیں ایک سکتا ہے فیلحال دوستو ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کریں چینل پہ پہلی بارہ ہے